مصطفیٰ خر سچ بولتا ہے مصطفیٰ خر سچ بولتا ہے جو سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرو بھائی خود اپنا ریچرچ کرو تمہیں لوگوں نے ایک بہت اہم ذوہ داری دیئے یہ 96-97 کی پی ایس بیٹی ہے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اس میں نکال کے دکھا دیں اور یہ مجھے پکا تھا اسی وقت کہ یہ ایک آپ کے پہلے ممبر ایک اور کر چکے تھے یہ بات پچھلے جب آپ ممبر نہیں تھے اس اسیمبلی میں ایک اور ممبر یہ بات کر چکے تھے جب حقیقت انہیں آئینہ دکھایا کہ سانگھڑ میں مشرف کے دور میں کالا باپ ڈیم کے فیور میں جنہوں نے ریالیاں نکالی تو انہوں نے کہا یہ میں نے اس وقت صرف 96-97 نہیں 88-89 سے لے کے شہید محترمہ بن عزیر بھٹو جس جس سال پرائم منسٹر تھی ان سب کے پی ایس بی پی لاکھ ادھر رکھے تھے پرکاتا دکھاؤں مجھے کہا ہے پچھلے ریکارڈ دے دیکھ لو جہاں پڑھ لیا اخبار میں اس کو سچ بان لیا اب شرمندہ ہو جائے اور تو اپنے شرمندہ ہو جائے اور کمسکرمہ نہیں ہوں گے شرمندہ نہیں ہوں گے شرمندہ نہیں ہوں گے میں فلا خلط ہے یہ خلط ہے شہید ذرفقار علی بھٹو شہید محترمہ بن عزیر بھٹو ان کے گن گاتے ہوئے کوئی نہیں آرے بھائی ہم بھی ان کے پالوارڈز ہیں انہی کے باتے کو شروع پہ چل رہے ہیں لیکن پہلے نہیں ہوتا تھا جب وہ زندہ تھے تو یہی کبھی پہلے آپ نے سنے جی پہلے کبھی یہاں تب ہی آتی ہے جن لوگوں نے اس ملک کے لیے اپنی جان دی لیکن شکہ رہ چلے ابھی تو یاد آیا آپ کے بہت ممبرز نے کہا یہ بات پہلے یہ نہیں کہا جاتا تھا اس نے جب ہمارے اوپر الزام لگایا گیا پیج نمبر مجھے پتہ نہیں 16 تھا کونسا تھا وہ ایک کہا گیا کہ جی سندھ کو پھر دو عصوں میں باندھ دیا گیا نورڈن سندھ اور کراچی وہ بھائی نورڈن سندھ کے چھے حضرہ کا ذکر ہے کراچی کے چار حضرہ کا ذکر ہے اوہ کیا ہم نہیں کرتے یہ پورا سندھ میرا ہے یہ پورا سندھ میرا ہے مجھے تو تبھی یقین ہو گیا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں ہماری پارٹی ہمارے لوگ ہماری حکومت کامیاب ہو گئی ہے جب ایک طبقہ ہمیں بلیم کرتا تھا کہ آپ صرف کراچی میں کام کر رہے ہو اور دوسرا کہتا ہے کہ کراچی نے آپ کو نگلیٹ کر دیا یہ نہیں اپنی یہ ہے کہ نہیں ہے دو بہت دسٹنگ میں ہیں تو آپ کو آج پورا سندھ دکھاؤں گا تو یہ ان کا تب بات کی گئی Water Commission کی چیز جیسے جو پاکستان کی وزنٹس کی ہاں جی Water Commission ابھی نہیں یہ نومبر دوہزار سولہ سے کام کر رہے ہیں تب سے ایک پیٹیشن چلی گئی تھی اور اس وقت سے آج تک جو کام ہو رہا ہے وہ جت ساہکان کی نگرانی میں ہو رہا ہے جو اچھا ہے یہ براہی ہے جو بھی ہوئی ہے چیز جیسے جو پاکستان نے مجھے خود بدایا تھا اسی سلسلے میں میں خود حاضر ہوا تھا یہ پیشتر کہ جی میں جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا آئینی طور پر مجھے استثناء آسا لے گی نہیں میں نے کہا نہیں میں جاؤں گا اور میرا یہ خیال ہے ادھر شاید کچھ لوگ اگر میں کسی کو ساتھ نہیں لے کے گیا تھا مجھے یہ